ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جامعوں میں ہے نیمہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عائل نور تیرا سب گھرانا نور کا سلام محضرم مقتہ سن لیجئے یہ جو بیچ میں میں نے مختلف شیئر پڑھے ہیں جا سیدھا نور سن لکھے ہٹ کے ہیں وہ ہے ڈاکٹر سید اشتفری حیلال صاحب اور اب دیکھیں ان کا تحلیس کا حیلال اب وہ تزمین کیسے کہتے ہیں مقتہ کیسے کہتے ہیں اب آلہ حضرت کا مقتہ ہے کہ اے رضا جی احمد نوری کا فیض نور ہے اب اس پر ڈاکٹر حیلال صاحب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ گو حیلال شب مزا کے فن سے کوسوں دور ہے حیلال پوچھا میں نے بابا جی حیلال کیوں نے ہم رکھا ہے تو کہتے ہیں بیٹا حیلال پیلی رات کے چال کو کہتے ہیں جو چکا بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے اوک چکے بھی تھے اور کمزور بھی تھے کہتے ہیں میں چکا بھی ہوں کمزور بھی ہوں اس لیے میں نے اپنا نام حیلال رکھ دیا ذرا کہہ دیے سبحان اللہ عجیب اب سنیے کہتے ہیں کہ گو حیلال شب جو شیر کا ذوق سکتے ہیں وہ سنیں گے اور مجھے دعا دیں گے گو حیلال شب مزا کے فن سے کوسوں دور ہے کاسائی تضمین پھر بھی نور سے معمور ہے تیری طرز سکر پر چشن غزہ بھرپور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا سامنے مہترم انشاءاللہ بھی آپ خطاب سمات فرمائیں گے خطاب کے بعد کراچی سے ہمارے مہمان عالم اسلام کے عظیم سانا خان مہترم جناب حافظ غلا مصطفی قادری صاحب اور ان کے بعد عالم اسلام کے عظیم سانا خان الحاج محمد مبیس حضر قادری صاحب یہ دونوں مہمان پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ خطاب کے بعد آپ دونوں کو سنیں گے اور اب میرے ساتھ تک میلات کا دارہ پھر لگا دیجئے مد آ جائے طبیعت خوش ہو جائے میں پھر قادری صاحب کو دعوت دے دوں اور آپ کا اوچھی آواز میں جوان ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وہی نارہ رکھائیں گے آمد مصطفی اے دوک تھک گئے ہو میرے خیال میں میں دیکھیں نا دن کو میں مری میں تھا تو اٹھٹھر رہا تھا سردی سے ابھی پسینہ نکل گیا گرمی سے محبت کے ساتھ اس طرح دونوں ہاتھ اٹھا کے جس کا نبی کے نام پہ پسینہ نکلے گا انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ اسے سورج قیامت کی گرمی سے بچائے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مرحبا مرحبا آمد مصطفی مرحبا مرحبا کاؤں میں چہروں میں کاؤں میں ہواوں میں فضاؤں میں شہروں میں کاؤں میں گونجتی ہے ایک صداج کون آج آ گیا آمد مصطفی مرحبا مرحبا ذکر مصطفی کا ہر قریب پڑھتا جائے گا قصطاخ مصطفی کا ہمیشہ جنتا جائے گا ملکروں کو پھر سنائی کون آج آ گیا اب ہاتھ تھا جو غلام ہے ضرور بولے گا آمد مصطفی مرحبا 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 بس حد احترام درخواست گذارو عالم ابن عالم خطیب ابن خطیب فازل نوجبا مقرر شیری لسان عالم نقطہ دا حضرت اللہ مولانا قاضی احمد حسن چشتی صاحب دامت برکاتل قدسیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار یالیہ سے ہم سب کے قلوب کو منور فرماتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی فی شان حبیبہی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ درود پاک صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ بسط واجب احمد حسنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں قبلہ بزر صاحب بھی بار بار اعلان کر چکے ہیں اور میز بانان محفل کی طرف سے بھی یہ اعلان ہو چکا ہے کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج قاضی منظور آمد چشتی رحمت اللہ تعالی آپ کے اس حال سواب کے لیے آج کی اس محفل کا اعتمام ہوا اور انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں جناب محمد نومان اتاری صاحب جناب حافظ محمد بلال رضا مدنی صاحب حافظ محمد فاروق سیالوی صاحب فرحان علی موظمی صاحب محمد وقاس منظور آمد دیگر جتنے بھی ان کے رفاقہ حاجی عبد الرحمان للا سیالوی صاحب تمام اعباب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کے ساتھ آج کی اس محفل کو سجایا اور ملک پاکستان کے عظیم سنا خانوں کو دعوت دی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان کے جذبے سلامت رکھے اللہ تعالی ان کی محبتوں میں اور برکتیں اتا فرمائے اس وقت اسٹیٹ پہ موزز مہمانہ نے گرامی جلوہ گا رہے ہیں تمام کا اگر میں نام دوں تو شاید میری تقریر کا وقت اسی میں مکمل ہو جائے تو پیرِ طریقت رابرِ شریعت حضرتِ قبلہ بابا جی مدنی دامت برکاتہ ملالیہ آپ تشریف فرمائے میں مضمون تو میرا کوئی اور تھا لیکن آپ نے حکم کر دیا کہ میربانی کریں آپ نیرے مدینہ طیبہ سے آئے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ مولانا امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا دیں تو یہ میں نے اس لیے بتا دیا اس آدھ کے یہ نہ کہنا کہ یہ بار بار یہ کیوں بیان کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی خواہش تھی فرمائش تھی اس لیے اور ہمارے اسٹیٹ پہ مہمان جنابِ رانا منور غوث صاحب تشریف فرمائے یہ پیچھے ایم پی اے حلقہ پی پی چھتیس راو متصر صاحب دیگر جتنے بھی عباب تشریف لائے ملک محمد خان آمان صاحب آجی عبد الرامان زرگر صاحب طائر جمیل صاحب جتنے بھی محبت والے جنابِ مولانا محمد آصف زیاد صاحب محمد نواز صدیدی صاحب اللہ تعالیٰ سب کی محبتیں قبول فرمائے بلا تمہید میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گا تو ماشاءاللہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ ذوق میں بیٹھیں جو بات سمجھ آئے آپ سبحان اللہ کہیں گے صرف اتنا محسوس ہوگا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں میں نے اللہ کے پاک کلام سے تیسرے پارے کی ایک آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قل اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے خطاب کرنے کے قرآنِ کریم میں مختلف انداز ہیں کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایوہا ناس اے انسانوں کہیں فرماتا ہے یا ایوہاللزین آمنون اے ایمان والو یہ اللہ کے مختلف انداز ہے گفتگو کرنے کے لیکن ایک مقام ایسا ہے رب فرماتا ہے قل فرماتا وہی ہے لیکن کہتا ہے مابوب یہ جو بات ہے نا یہ آپ کہہ دیجئے قل آپ فرما دیجئے مثلاً اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا حضور علیہ السلام کے درود کا اعلان کیا تو خود کیا یا ایوہاللزین آمنون اے ایمان والو سلو علیہ وسلم تسلیمہ میرے نبی پہ درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی پڑا کرو یہ خود فرما دیا جب اللہ کی توحید کی باری آئی تو فرماتا ہے قل مابوب آپ فرما دیجئے کیا وَلْلَا هُوْ أَحَدْ کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا قیدہ اللہ ایک ہے اب رب خود کیوں نہیں کہتا میں ایک وہ قادر مطلق ہے ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے حالی کو مالک ہے میں نے عالم تصبرات میں سوال کیا کہ مولا تو خود کیوں نہیں کہتا میں ایک یہ اعلان مابوب سے کیوں کروایا رب نے بتایا مولوی میں نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میں مالکوں کے میں غالکوں کے مصطفیٰ کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا تمہاری کیا جلت میرے یار کے بغیر مجھ سے بات کرو اب رب تعالیٰ نے فرمایا آپ فرما دیجئے پتہ چلا رب نے بتا دیا اگر توحید کو بھی پہچاننا ہے تو وسیلے سے توحید کو بھی پہچاننا ہے تو اب آپ نے علماء سے سنا کہ قیامت کا دن ہوگا امتیں جائیں گی آدم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس نوح علیہ السلام کے پاس آخر بخشش تو مصفحہ کے درسے ہوگی نا آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا زنجیر میں کھٹ کٹاؤں گا سب کو پتا ہے پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجا جاتا بخشنا اللہ نے ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں بخشتا رب بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن وسیلے کو نہ ماننے والوں آدم سے لے کے مصطفیٰ تک سب کا وسیلہ ڈھالنا پڑے گا سب کا وسیلہ ماننا پڑے گا اگر ان کے وسیلے کو مانو گے اللہ فرماتا ہے پھر قرآن میں بھی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے رب نے قرآن میں بتا دیا اللہ حضرت کے کلام پہ تو آپ نے بڑا جھوم کے سبان اللہ کا ہے اللہ کی کلام پہ سبان اللہ کیوں نہیں کہتے ایک بار پھر سنیں جیسا اللہ کی ذات اللہ کا کلام اس طرح تو ہم ادا نہیں کر سکتے لیکن محبت کا ثبوت دیں اللہ کیا فرماتا ہے وَلَوْا اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُونَ اَنْفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ وَاسْتَخْفَرُ اللَّهِ وَاسْتَخْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَةُ اللَّهِ تَوَابَ الرَّخِيمَ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے بخشش بھی مانگنی ہو ماشاءاللہ ملک محمد آیاد صاحبی تھی میں پہلے دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے یہ ایسی شخصیت ہے کہ میری انگلی پکڑ کے انہوں نے سکھایا چھلنا مجھا جب میں طالب علمی دور سے فارغ ہوا تو یہ شخصیت ہے کہ گلی گلی میں مجھے انہوں نے مائک دیا کہ پنجابی میں کہتا ہے تیرا چاکا کھولے جائے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامت رکھے جتنے بھی میرے بزرگ تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے رب کیا فرماتا ہے بخشنا میں نے ہے اگر کوئی جرم کرے تو وہ مجرم تو خدا کا ہے اب آپ کا مجرم ہو معافی مجھ سے تو نہیں مانگ سکتا بولتے نہیں میرا مجرم معافی بابا جی سے مانگے گا بابا جی کا مجرم معافی غزنپر گجر صاحب سے مانگے گا جس کا مجرم ہوگا معافی بھی اسی سے مانگے گا رب نے بتایا یہ قانون تم لوگوں کے لیے ہے لیکن جب میری باری آئے مجرم میرا ہو معافی میرے یار سے مانگے معافی مصطفی سے مانگے فتق فر اللہ میں اس کی بخشش کروں گا فتق فر اللہ عمر رسول اللہ فرماتا ہے جس کے لیے سفارش میرا مصطفیٰ کرے جس کی سفارش تو پھر سنی کیا کہتے ہیں آج بھی مدینہ طیبہ میں آپ جا کے دیکھیں میرے نبی کے روزہ انور پہ جن لوگوں نے دیکھا وہ تو دیکھ چکے جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ معبود کے کمبت کا سایہ نصیب کرے غلامان مصطفیٰ میرے نبی کے روزہ اقدس پہ سلام پڑھنے کے بعد کیا عرض کرتے ہیں کہ سیدی یا رسول اللہ آگر تُو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے آقا آگر تیرے دیوانے یوں نوٹ جائے یہ گھر کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ آپ نے دیکھا نا جن لوگوں نے دیکھا وہ تو دیکھ چکے پھر میں دعا کروں گا جن کو یہ سعادت نصیب نہیں اللہ ان کو یہ سعادت نصیب اکمائے یہ ہمارے سعید امینی صاحب جمعہ کو جا رہے ہیں مدینہ تیبہ کے لیے اللہ تعالی سب کو آگری کا شرف عطا فرمائے حجر اصفت کو چومنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بیت اللہ میں جا کر حجر اصفت کو چومنا ہے علمات شریف فرمائے پوچھیں حجر اصفت کو چومنے والے ہیں یہ پہچان کے کہے گا مولا اس نے بھی مجھے چوما تھا یا اللہ اس نے بھی مجھے چوما تھا کہہ گا اس نے بھی چوما تھا اب ذرا دیکھو تو سہی پتھر کو چومیں تو پتھر شناخت کر لے پتھر پہچان رکھتا ہے تو جو مدینہ کے تاجدار کا نام چومتا ہے میرا نبی غبر ہی نہیں رکھتا کبھی کبھی سوچتے ہیں یا یہ کیسے ممکن ہے حضور مدینہ میں ہم یہاں سرکار کو کیسے پتا چلے گا پھر جب بخاری پڑے بخاری پڑے مگر ساری پڑے تو پھر پتا چلتا ہے کہ میرا نبی خبر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا بے عشق نبی جو پڑتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری میرے نبی نے تو عمر اور علی سے کہا عمر اور علی موسیقی